فرنانڈو تیار ہیں پہلے اوبر کی پہلی بول کرنے کے لیے زیان شروعات اچھی کرنے پڑے گی بھارتیہ ٹیم کو زیان پہلی بول اور یہ لیجے بہت بڑا شوٹ یہ سزوی جیزوال کے بلے سے اور بہترین انداز میں چھکا چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے زیان بھارتیہ ٹیم کی کمال کی شروعات ہوئی ہے اس مقابلے میں دیکھئے کیا بہتری شوٹ ہے اوہ کھڑے کھڑے بول کو بھیجا ہے درسک دیر کا میں یہ سزوی جیزوال نے دیکھئے اگر بڑا مقابلہ چیز کرنا ہے تو بڑی شروعات چاہیے اور یہ سزوی جیزوال نے بڑی شروعات کر دی ہے زیان پہلی ہی بول پہ بڑا شوٹ جڑکے دیکھئے بھارت بنام سری لنکا کے بیچے انتم مقابلہ ہے پہلے دو مقابلے جیت کے بھارتیہ ٹیم نے یہ سیرج پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے اور کہیں نہ کہیں آج کا مقابلہ سری لنکا کے لیے بہت مطپوڑ ہے اگر آج کا مقابلہ بھی ہار جائے گی تو پھر جیرو تین سے سیرج کو گبا دے گی کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم کا بھی پریاس رہے گا سیرج جیت کے بعد سیرج کو کلین سویپ کرنے کا پہلی وال میں جبر جس انداز میں چھکا آیا یہ ساندار شوٹ تھا یہ دیکھئے قدموں کا استعمال کیا کافی لمبی گئی وال اور اچھی سروعت ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں جس بال کا آتم بسواس بڑے گا شوٹ کے ساتھ دوسری وال فرنانڈو کریں گے لیکن اس بار فل ٹوس کر بیٹھے ہیں اور یسس بھی جس بال ایک اور بڑا شوٹ جھڑتے نظر آئیں گے اور یہ دیکھئے بھارتیہ ٹیم کی کمال کی سروعت ہو گئی ہے یہاں اور دیکھئے بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے سری لنکا ٹیم نے اور بھارتیہ ٹیم کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے تو بڑی سروعت کہنی پڑے گی سروعت سے بڑے شوٹ لگانے پڑیں گے اور یسس بھی جس بال اسی پرکار کی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے بھارتیہ ٹیم کو ابھی بھی اٹھائیس بھالوں میں ایک سو تیس رن کے عوض سکتا ہے اس مقابلے میں یسس بھی جس بال بارہ رن بنا کے تابر توڑ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے یہ بڑا سوال ہے کیا سری لنکا ٹیم انتم مقابلہ جیت پائے گی یہاں دونوں ہی ٹیموں کا پریاس رہے گا انتم مقابلے کو جیتنے کا لیکن بھارتیہ ٹیم نے سیریج پہلے ہی جیت لیا ہے تو دباؤ بھارت کے اوپر کافی کم ہے جتنا دباؤ ہے وہ سری لنکا ٹیم کے اوپر اپنی لاج بچانی اپنی ناک بچانی ہے زیاں یہ اپنی ناک کی لڑا یہ اس مقابلے میں زیاں ایک بار پھر سے فرنانڈو تیار ہیں پہلے اوور کی تیسری وال کریں گے لیکن یہ اچھی وال زیاں چکمہ کھا گئے اسس بھی جز بال کئی نا کئی سلوک سویب کھنا چاہ رہے تھے بول بھلے پہ آئی نہیں دیکھیں یہ بول میں تھوڑا باؤنس ملا اور یہی کھرنٹا وال ان کے سر کی اوپر سے نکلی اور کوئی بھی موقع نہیں اور وہاں پہ اچھی فیلنگ بکٹ کیپر کے دورہ سیاں یہ تھوڑا سا جی وہ گریف شورڈ بلکل بھی کنٹرول میں نہیں تھے اسس بھی جز بال منو پہلے ہی انہوں نے ٹھان لیا تاکی سلوک سویپ کریں گے لیکن دوستو میں آپ سبی سے انروت کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کر دیجئے دیکھئے آج تو انتم مقابلہ ہے بھارتیہ ٹیم کا لیکن اس کے بعد بھارت بنام سری لنکا کے بیچ بندے مقابلے بھی ہونے والے ہیں تو تیار رہیے بڑے مقابلوں کے لیے جی یہاں ستائیس والوں میں ایک سو تیس رن کی آبست سکتا بھارتیہ ٹیم کو اور چوتھی وال کریں گے فرنانڈو او یہ شورڈ رسکی لیکن نکل جائے گی وال زیاں پاور پلے چل رہا ہے تو پاور پلے کا تو فائدہ ملنا آتا ہے بھارتیہ ٹیم کو دیکھئے جذبال بھی جانتے ہیں اگر جتنا فائدہ پاور پلے میں اٹھائیں گے اتنا آسان ہوگا آنگے چل کے تو کہیں نہ کہیں اور دیکھئے بھارتیہ درسکوں کی تالیاں اب رکھ نہیں رہی ہیں یسس بھی جذبال کے لیے اور ہم سب جانتے ہیں یسس بھی جذبال یوبا بلے باز ہیں تابر توڑ بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اگریشن روپ اپناتے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رکھ کے کھیلتے نہیں ہیں بڑے شورٹس لگاتے اور سری لنکا ٹیم کو کہیں نہ کہیں اس وقت یسس بھی جذبال کو آؤٹ کرنا پڑے گا اگر ان کو آؤٹ نہیں کیا تو یہ مقابلہ دھیرے دھیرے یہ مسکل ہو جائے گا لیکن یہ بھارتی ٹیم نے سولہ رن بنا لیے ہیں چار بالوں میں ابھی بھی چھبیس میں ایک سو انیس چائے آسان رہے گا نہیں کڑی مسکت کرنی پڑے گی بھارتیاں بلے بازوں کو لیکن دوستو میں آپ سبھی سے انرود کروں گا بھارت دیش کے لیے لائک بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں صحیح لکھ دیجئے اپنا نام لکھ دیجئے اپنے سہر کا نام لکھ دیجئے آپ سبھی کام سے جڑنے کے لیے بہت بہت سکریہ بھارت بنام سری لنکا کے بیچے انتم مقابلہ چل رہا ہے پہلے اوور کی اب پانچ بھی بول کری جائے گی فلک کرنے کا پریاز کنیکشن بنا نہیں فیلڈر موضود او یہ قریبی معاملہ او یہ قریبی معاملہ ہے زیاں یہ قریبی معاملہ دیکھئے او یہ آؤٹ ہو جائیں گے کیا بہاں پہ دو رن لینا سہی تھا یہ بڑا سوال لیکن بڑا بکٹ گبایا بھارتیہ ٹیم نے دیکھئے ڈائیب لگائی لیکن کافی دور تھے پہنچ نہیں پائے اور آکرکار بھارتیہ ٹیم کو پہلے ہی اوبر میں پہلا بکٹ گبانا پڑا زیاں یہ بہت بڑا جھٹکہ بھارتیہ ٹیم کے لیے سیٹ بلے باجی اس اس بھی جذبال ہمیں پویلین جاتے نظر آئیں گے دیکھئے اچھا کھیل رہے تھے لیکن اپنی ٹیم کو جید نہیں دلا پائے لیکن یہ لیجئے شورے کمار آدھو میسٹر تھری سشٹی بلے بازی او یہ نو بول تھی او یہ اس اس بھی جذبال نو بول پہ آؤٹ ہو گئے ہیں دیکھئے اب سنیرہ موقع ہے شورے کمار آدھو کے پاس پہلی ہی بول پھری ہٹ ملی ہے بڑا شوڈ لگا کے یہ اچھی شروعات کر سکتے ہیں کھاتا چھکے کے ساتھ چوکے کے ساتھ کھول سکتے ہیں دیکھئے ان کے پاس اپل لائسنس ہے پھری ایٹ وال ہے فرنانڈو تیار ہیں پانچ بھی وال کریں گے اس اس بھی جذبال کو ماب کرے گا سورے کمار آدھو کو اور اب دیکھنا ہوگا کپتان سورے کمار آدھو کیسی شروعات کرتے ہیں یہ شورٹ اچھا لیکن فیلڈر موضوع پھری ایٹ وال میں فائدہ اٹھا نہیں پائے اور ماتر ایک ہی رین ملے گا اور دیکھئے نراز ضرور ہوں گے یہ اس اس بھی ماب کرے گا سورے کمار آدھو اور اب دیکھئے شومنگل سٹرائک پہ پہنچ گئے ہیں دیکھئے ہم سب جانتے ہیں شومنگل کمال کے بلے باز ہیں کلاسک بلے بازی کرتے ہیں لیکن آج چنوٹی بہت بڑی ہے اور اس چنوٹی کو اگر پھار پانا ہے تو بڑے شورٹ لگانے پڑیں گے انتم بول پہ تو کسی بھی حالت میں بھارتی بلے بازوں کو بڑا شورٹ چاہیے جہاں پچیس میں ایک سو نیچ چاہیے لیکن میں سبھی سن روت کروں گا لائک کرتے رہے چینل کو سسکرائب کرتے رہے اور کمنٹ میں زہند لکھئے اپنا نام لکھئے اپنی سہر کا نام کہاں سے آپ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں اور جو بیڈیو کی نیچے سفید کلر میں سسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس کو دباتے رہے ہیں جہاں پچیس والوں میں ایک سو سولہ چاہیے انتم بول فرنانڈو کریں گے سامنے شمنگل موجود ہیں بڑا شورٹ اور اس بار دیکھئے فائری کنارہ لکھے وال چلی گئی ہے وانڈری لائن کے باہر اور انتم بول پہ چوکہ ملے گا دیکھئے چوکے سے بات بنے گی نہیں یہ بات تو بھارتیہ بلے باز بھی جانتے ہیں لیکن اسی بیچ مہیسہ پتھرانہ گھند بازی کرنے کے لیے آ گئے ہیں زیاں رائی ڈام فسٹ بولر ہیں لگ بگ لسٹ ملنگا کے ایکسن میں گھند بازی کرتے ہیں لیکن آج ان کے پاس موقع ہے کیونکہ لکش بڑا ہے بھارتیہ ٹیم کو جیتنا ہے بڑے شورٹ لگا تال لگانے پڑیں گے بھارتیہ کپتان شور کمار یادہ کو چلنا پڑے گا دیکھئے پہلی بال فریڈ تھی شور کمار یادہ فائدہ اٹھا نہیں پائے تھے لیکن اب دیکھنا ہوگا اوبر گیا ہے اب نیا اوبر آیا ہے تو اس میں کچھ کرسمہ کرنا پڑے گا ان کو پہلی بال کلیں گے سور کمار یادہ اس بار نجاکت بھرا شورٹ صرف دیسہ دکھائی اور چوکہ چڑھ دیا ہے چیاں پہلی وانڈری سوری کمار یادہ کے بھلے سے دیکھئے پریاس تو کر رہے ہیں سوری کمار یادہ ہو لیکن لگا تار کرنی پڑے گی چھکے تو چاہیے چوکے اکیلے سے تو بات بنے گی نہیں یہاں پہ پتھرانہ کی پہلی بال پہ چوکہ چڑھ کے بڑیاں انداز میں سور کی شروعات کر دی ہے یہاں یہ ویترین شورٹ تھا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ انتیم مقابلہ ہے سیرج کا پہلے دو مقابلے بھارتی ٹیم جیت چکی ہے لیکن کرسی کی پیٹی باندھے رہیے اس سیرج کے بعد اب تو بھنڈے سیرج آنے والی ہے وہ بھی دو تاریخ سے تو تیار رہی ہے بھارت کا ایک ماتر ایسا چینل یہاں پہ آپ کو ہر ایک مقابلے دکھائے جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنام سری لنکا کے بیج بھنڈے سیرج دیکھنا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے 208 رن کے آبست سکتا بھارتیہ ٹیم کو دوسرا اوور لگاتار پرگتی پہ دیکھئے سور کمار یاداؤ ان کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی لیکن نہیں چل پائے زیہاں پچھلے دو مقابلوں میں بڑیاں کھیل دکھایا تھا لیکن اس مقابلے میں اچھی بلے بازی کر نہیں پائے اور بھارتیہ ٹیم نے ایک اور وکیٹ گبایا ہے دیکھئے یہ جو انتو مقابلہ ہے دیرے دیرے بھارت کے لیے کٹن ہوتا جا رہا ہے زیہاں کیا بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اب تو بھارتیہ ٹیم نے بھارتیہ کپتان شور کمار یاداؤ کو بھی گبا دیا ہے زیہاں لیکن اب بلے بازی کے لیے رسپ پنت آ رہے ہیں دیکھئے پچھلے مقابلے میں انہوں نے بہترین بلے بازی کری تھی لیکن آج مقابلہ نیا ہے کہانی الگ ہے کہ آج ان کا بلہ چل پائے گا دیکھئے پتھی رانہ آئے اور پتھی رانہ آچھائے زیہاں یہ کمال کا گیند باز ہے بکیٹ ٹیکنگ گیند باز ہے بکیٹ چٹکانہ آئیے بھلی بھاتی جانتے ہیں زیہاں بھائی اس میں اب ایک سو آٹھ رنچ آئیے بھارتیہ ٹیم کو پہلی وال رسپ پنت کھیلیں گے اور میں دیکھنا چاہوں گا ان کا کیا پروچ رہتا ہے فل ڈاؤس بول بڑا شوٹ دیکھئے بھارتیہ ٹیم کی امیدیں ابھی بھی کائم ہیں زیہاں تیار رہیے اس مقابلے کے لیے سانسے تھام کے بیٹھ جائیے کیونکہ کون بازی مارے گا یہ تو بڑا سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اتنا تو ہوتا ہے یہ مقابلہ انت موبر تک تو جانے بالا ہے زیہاں رومان چکتا ضرور اس مقابلے میں لگاتار بنی ہوئی ہے زیہاں پتھرانہ تیار چوتھی وال کریں گے ایک شکے سے بات بنے گی نہیں لیکن ایک اور چکہ جڑ دیں گے رسپ انت زیہاں رسپ انت بھی اچھے کھلاڑی ہیں دگز بلے باز ہیں ان کے اندر بھی اگریسن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے نہ چاکو سے نہ تلوار سے آج سری لنکا ڈر رہی ہے رسپ انت کی مار سے زیہاں بڑا مقابلہ لگاتار بڑا سپورٹ بھارتیہ ٹیم کے لیے بنا ہوا اس گراؤنڈ میں زیہاں بھارتیہ درسک تالیوں کی گونج کے ساتھ لگاتار بھارتیہ ٹیم کا سپورٹ کر رہے ہیں دیکھئے ہلکی سی شوٹ آب لینڈ ڈیلیوری تھی لینڈ کو پک اپ کیا پھل شوٹ لگایا ٹائمنگ اچھی پرابت کری ہیلڈر بہاں کوئی موجود نہیں چھکا بٹو رہا یہ تو خاص بات ہے رسپ انت کی مقابلہ آسان بلکل بھی ہونے بالا نہیں ہے بڑے شوٹ بچی ہوئی دونوں بالوں میں چاہیے دیکھئے رسپ جس پھوم سے گجر رہے ہیں جس پھوم میں نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے وہ مانو بچی ہوئی دونوں بالوں پہ بھی بڑے شوٹ لگا سکتے ہیں زیہاں دوسرے اوور کی پانچویں وال کری جائے گی اس وار سلپ لگا کے رکھا ہے آہ ان کو کوئی فرک نہیں پڑتا لونگ آن کے اوپر سے بڑا شوٹ شہرن کے لیے زیہاں وال کو بیجا درسک دیرگاہ میں کمال انداز میں شوٹ لگایا چھکا بٹورا دوستو رسپ پنت کے لیے لائک بٹن دوا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اس بلے باز نے تباہی مچا دیا اس گرانڈ میں زیہاں اور اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنام سری لنکا کے بیچ بندے مقابلے دیکھنا جو دو تاریخ سے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بھارت کا ایک ماتر نمبر ون چینل جہاں پہ آپ کو بہترین مقابلے ہر ایک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے ابھی فی الحال اس مقابلے کے لیے تیار رہیے رومان چکتہ لگا تار بڑھتی ہوئی انیس میں نبے چاہیے دیکھی آسان بلکل بھی نہیں ہے لیکن آسان بنایا جا سکتا ہے یہ کرکیٹ ہے یہ سنبھاؤنا کا کھیل ہے چیزیں کب یہاں پلٹ جاتی ہیں پتا چلتا نہیں ہے لیکن یہ شورڈ دیکھئے یہ شورڈ دکھاتے ہیں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کی قابلی ہے چھنٹا کو زیان زبرجہ سنداز میں لگا تار بلے بازی بھارتیہ بلے بازوں کی اور تیکھی سپورٹ لگا تار بنا ہوا ہے اور اب انتن بول کری جائے گی دوسرے اوورکی اس پہ بھی بڑا شورڈ اس بار تو ٹائمنگ اور بھی زیادہ لازباب اور اور بھی لمبا چھکا زیان رسپنت نے کمال کر دیا اس مقابلے میں لگا تار لیند کو بڑیاں انداز میں پک اپ کر رہے ہیں بڑے شورڈ جڑ رہے ہیں زیان بڑیاں بلے بازی کمال کی بلے بازی اور دیکھئے مہیست اکشنا گیند بازی کرنے کے لئے آ گئے ہیں دیکھئے اٹھارہ والوں میں چوراسی رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو حالانکہ انکیابن رن بنانے میں سفل ہو گئی ہے دیکھئے مسکل رہے گا بھارت کے لئے لیکن نام ممکن نہیں ہے ہم نے کئی مقابلے دیکھے ہیں جہاں پہ بھارتیہ بلے بازوں نے کرسما کر کے دکھایا ہے اور اب دیکھئے شومنگل شٹائک پہ پہنچ گئے ہیں کلاسک بلے باز ہیں یوبا بلے باز ہیں بڑے شور لگانے کی چھمتہ رکھتے ہیں لیکن رسہ پنت جس پرکار سے اس مقابلے میں کھیلے ہیں لگا تار بڑے شور لگائے ہیں جتنی آپ تعریب کریں گے اس بلے باز کی اتنی کم ہے اٹھارہ میں اب چوراسی چھائیے تیسرے اوبر کی پہلی وال کریں گے ایک شنا اور یہ لیز یہ ایک اور بڑا شور چکے کے ساتھ تیسرے اوبر کی شروعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے بھارتیہ بلے باز کیا بات ہے یہ شورٹ نچتی عدبت تھا کمال تھا بڑیا انداز میں کھیلا بھی گیا اور دیکھئے کپتان اس لنکا لگا تار فیلڈ میں کر رہے ہیں پریورتن ریاض کر رہے ہیں کہ کیسے نہ کیسے یہاں پر رن روکے جائے دیکھئے اگر سری لنکا ٹیم رن روکنے میں بھی سفل ہو جاتی ہے تو پھر بھارتیہ ٹیم کی اوپر دباؤ بنے گا اور جب دباؤ بنے گا تو پھر گلتیاں کرنے کے موقع مل سکتے ہیں اور پھر وہاں پہ بکٹ گننا تائیسہ مانا جا سکتا ہے دیکھئے ابھی کچھ بھی کہ پانا مسکل ہے سترہ میٹھ ہتر چاہیے ابھی بھی بہت بڑا ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے بھارتیہ ٹیم کو لیکن دوستو اپنا پیار لگاتار بنائے رکھیں لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمینڈ میں زہین لکھیں اپنا نام لکھیں اپنے سیر کا نام لکھیں دیکھئے بھارت کا ایک مات رہیسا چینل ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو بہترین کومنٹری کے ساتھ بڑیاں مقابلے دکھائے جاتے ہیں رومانچک مقابلے دکھائے جاتے ہیں تو آپ لوگ بھارت کا سپورٹ کریں لائک کریں سسکرائب کریں اور اب تیار ہیں گندباج تیسرے اوبر کی دوسری وال کرنے کے لیے بڑے شوٹ چاہیے لیکن اس بار کنیکسن بنا نہیں نیچے فیلڈر اوہ ایک اور وکیٹ گباتی نظر آئے گی بھارتیہ ٹیم زیہاں بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے بھارتیہ ٹیم کو اور اب دیکھئے بھارتیہ ٹیم یہاں سے وکیٹ کو اپورٹ کر نہیں سکتے زیہاں یہ کمال کی بازی کر کے دکھا دیا ہے تیک چنانے پہلی بال پہ چھکا ضرور آیا تھا لیکن انہوں نے شمن گل کو چلتا کیا آج اوپننگ بھلے باز شمن گل کا بلہ چل نہیں پایا لیکن اب دیکھئے گن بازی بھڑیا تو کر رہے ہیں اوہ ہر دیکھ پانڈیا بھلے بازی کے لیے آگئے ہیں زیہاں کمپو فانڈیا اور اب دیکھنا ہوگا کمپو فانڈیا کیسی بھلے بازی کریں گے زیہاں ان کو چلنا پڑے گا اچھی گن بازی کرنی پڑے گی اوہ ماب کرے گا اچھی بھلے بازی کرنی پڑے گی اور اب تیار ہیں تیسرے اوور کے تیسری بول کے لیے بڑے شورڈ اور رسپنٹ یہ کیا کر کے آئے ہیں اوہ یہ تو مانوڈ ریسنگ روم سے شیٹ ہو کے آئے ہیں لگاتار بڑے شورڈ لگا رہے ہیں عدبود بھلے بازی کر رہے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کو اس مقابلے میں جیت دلانے کا پریاس کر رہے ہیں دیکھئے اس سمبھاؤ مقابلے میں پریاس زاری ہے تیسرا اوور بڑے انداز میں چل رہا ہے لیکن رسپنٹ کیا بات ہے یہ بھلے باز کمال کے فوم میں نظر آ رہا ہے لگاتار بڑے شورڈ جڑ رہا ہے بڑے ہی آسانی سے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے کیچ کی اپیل لیچے فیلڈ اوہ یہ دیکھئے بول فیلڈر تک پہنچ نہیں پائی لیکن یہ بہت زیادہ قریبی معاملہ تھا زیان یہاں بکیٹ گر سکتا تھا کیونکہ بول بلے کے کافی جادہ اوپری بھاگ میں لگی تھی اور یہی کارن ہے ٹائمنگ اتنی اچھی پرابت نہیں کر پائے ایلی گیسن مل نہیں پایا لیکن چوکا بٹونے میں پھر بھی سفل ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کا سکور تین وکیٹ کے نقصان پہ اب چودہ میں اٹھ سٹ چاہیے زیان اور رسہ پنت تابڑ توڑ انداز میں اس مقابلے میں کھیل رہے ہیں لگاتار اس مقابلے کو جتانے کا پریاز کر رہے ہیں بھارتیہ ٹیم کو لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کیا بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ اچھی تھائے گی زیان تیکشنا تیار پانچ بھی بول کریں گے لونگ آف پہ فیلڈر موزود لونگ آف پہ بڑا شور لیکن مجھے لگ رہا یہ بول لکل جائے گی زیان یہ بول لکل گئی ہے یہ لیجئے ایک اور بڑا شورٹ اور ایک اور شکا کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے یہ مقابلہ بہترین انداز میں ہمیں نظر آ رہا ہے زیان دوستو اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنام سری لنکا کے بیچانے والی اوڈی آئی مقابلے بندے مقابلے دیکھنا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بھارت کا ایک ماتر نمبر بن چینل جہاں آپ کو اور ایک مقابلے دکھائے جاتے ہیں دیکھئے کپتان صاحب آئے تھے گیندباز سے باتچیت ہوئی دیکھئے کیا رننی تھی اب اپنا ہی جائے گی سری لنکا ہی گیندبازوں کے طرف سے لیکن دیکھئے یہ انتیم مقابلہ بھارت بنام سری لنکا کے بیچ تو کہیں نہ کہیں سری لنکا جرور چاہے گی اپنی لاج بچانا لیکن دوستو لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ میں زہند لکھیں اپنا آن نام لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں یہاں اپنی سیر کا نام لکھ ہے لیکن تیار ہیں تیک چنہ انتیم بول کریں گے بڑا شوٹ چاہیے بڑا شوٹ جڑا ہے اور بڑا شوٹ ملے گا رسہ پنت نے اس مقابلے میں آگ لگا دی ہے چاروں اور پورے گراؤنڈ میں تھالیوں کی گونج اور ایک ہی نام یہاں پہ گونج رہا ہے رسہ پنت کا زہاں دوستو آج تو رسہ پنت نے کمال کر دیا رسہ پنت کیلئے ایک لائک ایک سسکرائب تو بنتا ہے اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں چوتھا اوور مدوسن کا لے کے آئے ہیں چاروں طرف اپ سائیڈ پہ فیلڈر لگا دیئے ہیں پہلی بول اور یہ فل ٹوز بول اور دیکھ پنڈیا بھی اس بہتی ہوئی ندی میں ہاتھ دھلتے نظر آئیں گے زہاں ایک اور بڑا چھکا دیکھئے یہ بول تو پہلی بول تھی ہاردیک پنڈیا کے لئے سیاں پہلی بول انہوں نے کھیلی اور پہلی بول پہ زبر جس انداز میں چھکا جل کے شروعات کر دیا ہے اس مقابلے کی زہاں نچے دیئے بہت بڑا شوٹ جڑا ہے پہلی بول پہ ہاردیک پنڈیا نے زہاں مدوسن کا ان کے اوپر بھی دباؤ ہے اور اب دیکھئے پچاس چھائے بھارتیہ ٹیم کو چوتھے اوبر کی دوسری بول کریز آئے گی اوہ اس بار کنیکشن ونا نہیں اور ایک ہی رن ملے گا دو رن کیلئے زانہ چاہے رہے لیکن منع کیا بہاں پہ زہاں بہاں کوئی موقع ہی نہیں تھا ہاردیک پنڈیا نے چھکا ضرور لگایا دوسری بول پہ بڑا شوٹ جڑ نہیں پائے اور دیکھئے ایک ایک بول ماتپوڑ ہے دس بال میں انچاس چاہیے بھارتیہ ٹیم کو اگر مقابلہ جیتنا ہے بڑے شوٹ لگا تال لگانے پڑیں گے یہاں بنا بڑے شوٹ لگائیں مقابلہ جیتنا مسکل اور اب دیکھئے رسپ پنت سٹرائک پہ پہنچ گئے ہیں بڑا شوٹ چاہیے چوتھے اوبر کی تیسری بول اوہ یہ فلٹوس کری ہے اور دیکھئے اگر آپ رسپ پنت کو فلٹوس کریں گے تو یہ بلے باز آج آپ کو چھوڑنے بالا نہیں ہے یہ لیجئے پچاس رنج بنا دیئے ہیں رسپ پنت میں سب ہی سے انروت کروں گا رسپ پنت کا سوگت کر دیجئے ایک لائک کے ساتھ ایک سسکرائب کے ساتھ اور اپنا نام لکھئے اپنے سہر کا نام لکھئے کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں اور دیکھئے جب تک یہ بلے باز ہے جب تک امید ہے اور ایک اور فلٹوس ایک اور بڑا شوٹ لکھیں نصبہ لونگ آن کے اوپر سے بال کو درسک دیرگاہ میں بیز رہے ہیں اور دیکھئے کافی کونفیڈینڈ نظر آ رہے ہیں زیہا آج تو مانو ایک ہی بلے باز کا جلبہ اس پورے گراؤنڈ میں چل رہا ہے ان کا نام ہے رسپ پنت زیہا سوال بڑے تھے ان کے اوپر کیا ان کو ٹیم میں لینا چاہیے کی نہیں لیکن انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے دیکھئے ورلڈ کب میں بھی اچھا کھیلے تھے اور ابھی بھی اچھا کھیل رہے ہیں آٹھ میں چاہیے سنتیس زیہاں کرسی کی پیٹی باندھے رکھئے کیونکہ کون جیتے گا ابھی بھی کچھ بھی کہہ پانا بہت زیادہ مسکل چونتے اوپر کی پانچ بھی بول دیکھئے سامنے کی طرف لگا تار بڑیاں بلے بازی تابر توڑ بلے بازی چھکے پہ چھکے جڑتے نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے اور دیکھئے گندواج کے چہرے پہ نراسہ ساپ طور پہ نظر آ رہی ہے اور دیکھئے جو سری لنکا ٹیم کے کپتان ہیں کوئی بھی رنڈ نیتی کام آ نہیں رہی ہے یہاں پہ زیہاں بھارت بنام سری لنکا کے بیچے سیرج کا انتم مقابلہ ہے کیا بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں کلین سویپ کر پائے گی یہ بڑا سوال ہے زیہاں دوستو تو اس سیرج کے بعد آپ کو بھارت بنام سری لنکا کے بیچ بندے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اور وہ بھی دو تاریخ سے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بھارت کا ایک ماتر ایسا چینل جہاں پہ آپ کو ہر ایک مقابلے دکھائے جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے کمنڈ میں ذہن لکھ دیجئے اپنا نام لکھ دیجئے پیار دکھائیے بھارت کے لیے یہاں سات میں اب اکتیس چاہیے انتیم بول ہے بڑا شوٹ تو لگانا پڑے گا سلپ لگا کے رکھی ہے بڑا شوٹ آیا تب ہی بات بنے گی لیکن بڑا شوٹ آئے گا اور زبرچست انداز میں آئے گا آج رسہ پنتنے کھل بلی مچا دی ہے پورے گراؤنڈ میں یہاں بھارتی ہے ٹیم اس مقابلے میں جیت کی طرح بڑتی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی کچھ بھی کہا پانا بہت مسکل ہے کیونکہ یہ جو کھیل ہے چتاؤں کا ہے اور یہاں پہ چیزیں کب بدل جائیں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور انتیم اوبر بنینڈو اسرنگا لے کے آئے ہیں رائٹ آم رسٹ سپنر ہیں یہاں پانچ بار اوبر کریں گے پہلی وال کرنے کے لئے تیار سامنے ہر دیکھ پنڈیا نام تو سنائی ہوگا یہاں کمپو فنڈیا اوہ کمپو فنڈیا یہ بھی بڑیا بلے بازی کر رہے ہیں کیا بات ہے دیکھئے جب ایک بلے باز کونپی ڈینس طریقے سے بلے بازی کرتا ہے تو پھر دوسرا بلے باز کے پاس بھی اپنے آپ آت میں بسواس آ جاتا ہے اور دیکھئے اور ہم سب جانتے ہیں کمپو پنڈیا آردک پنڈیا کو یہ بلے باز بڑا خطرناک ہے اگر ایک بار چل گیا تو پھر اس کو روک پانا بہت زیادہ مسکل ہوتا ہے اور دیکھئے بلینڈو اسرنگا بڑے نراس نظر آ رہے ہیں اور آنے بیچ آئیے کیونکہ پہلی ہی وال پہ چکا لگ گیا ہے یہ بڑا سوال ہے دوستو اپنا نام لکھیے اپنے گھاؤں کا نام اپنے سیر کا نام کمنڈ میں زہند لکھیے کون یہ مقابلہ جیتے گا کمنڈ میں بتائیے زیادہ پانچ بے اوبر کی دوسری وال بننڈو اسرنگا تیار بول اب آمیں کنیکشن بنا نہیں کیا بہاں پہ فیلڈ اور کیچ پکر پائیں گے زی نہیں دیکھئے یہ جو فیلڈنگ لگائی ہے سری لنکا نے تھوڑی سمجھ کے پرے اگر بہاں فیلڈر ہوتا تو ہاردک پنڈیا ہمیں پبیلیاں جاتے ہوئے نظر آ سکتے تھے لیکن بہاں گلتی ہوئی بہت بڑی گلتی اور اس گلتی کا خامیازہ بھگتنا پڑھ سکتا ہے سری لنکا ٹیم کو یہاں یہاں پہ بکھیڑ مل سکتا تھا لیکن موقع گبایا چار میں چاہیے پندرہ ہاردک پنڈیا یہ بھی کونپیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں اوہ یہ شوٹ اور یہ بڑا بیکیٹ جی ہاں بینینڈو اسرنگا نے باپسی کا سنکھنات کر دیا ہے سری لنکا ٹیم کے لئے کیا یہاں پہ کوئی کرسما ہمیں دیکھنے کو ملے گا سری لنکا ٹیم کے طرف سے سیاں ہک شوڑ لگانا چاہے رہے تھے بال میں گتی نہیں تھی اور اس کا فائدہ ملا نہیں ڈی فائل ایک پہ شوٹ کرنے کا پریاز اپنا بیکیٹ گبایا اور اب بھارتیہ ٹیم بہت زیادہ مصیبتوں میں نظر آ رہی ہے اور رنکو سنگھ آ گئے ہیں دیکھئے رنکو سنگھ ایسی پرستیتیوں کے لئے ہمیسا تیار رہتے ہیں لیکن دیکھئے شٹرائک پہ یہ رنکو سنگھ ہیں اور رنکو سنگھ کو یہ کارنامہ کر کے دکھانا پڑے گا تین میں چاہیے پندرہ کیا بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی یہ بڑا سوال لیکن ایک بار ہم اس بیکیٹ پہ نظر ڈال لیتے ہی ہے دیکھئے ہو شوٹ کھیلا کنیکسن اچھا بنا نہیں بڑیا کیچ بیکیٹ چٹکایا سری لنکائی گیند پا جبنی ڈو اسرنگا نے اب یہ چوتھی بول ہے اس پہ بڑا شوٹ چاہیے اور اس اپنٹ ماب کرے گا رنکو سنگھ نے جڑا ہے یہ بڑا شوٹ اور آتے ہی بڑا شوٹ لگانا آسان ہوتا نہیں ہے لیکن اس بلے باز نے کر کے دکھایا ہے زیاں یہ کمال کا شوٹ ہے یہ عدود بلے بازی ہے زیاں بہترین انداز میں یہاں پہ کھیل دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رسہ پندرہ بھارتیہ ٹیم دوستو کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے یہ مقابلہ بہت زیادہ رومانچک ہونے والا ہے اور میں آپ سبی سے انروت کروں گا بھارتیہ ٹیم کا سپورٹ کریے زیاں دوستو لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے اور دوستو کمنٹ میں اپنا آن نام لکھئے اپنے سیر کا نام اپنے گاؤں کا نام اور ہمیں بتائیے کون جیتے گا اس مقابلے میں جہند لکھئے کیونکہ آپ لوگ کمنٹ کرتے اپنے گاؤں کا نام لکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بھارت کے کس کونے سے اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں زیاں جو بیڈیو کے نیچے یہ سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبا دیجئے جنہوں نے سسکرائب کیا نہیں ہے ان کو دیکھ رہا ہوگا چینل آپ دو میں چاہیے نو کیا رسپنت ہم آپ کرے گا رنکو سنگھ آج تو رنکو سنگھ کا نام نہیں یہ کیچ ہو سکتا ہے نکل گئی ہے زیاں میں کہہ رہا تھا کہ آج تو رسپنت کا نام یاد آ رہا ہے اس کا قرن بھی ہے کیونکہ آج رسپنت نے جس پرکار سے بلے بازی کر کے دکھائی ہے وہ عدبت تھی زیاں اور اب دیکھئے یہ جو مقابلہ ہے انتم بول پہ پہنچ گیا ہے تین رنچ چاہیے دیکھئے یہ بھارت بنام سری لنکا کے بیچ انتم مقابلہ ہے زیاں دو مقابلے بھارتی ٹیم جیت کے یہ سیرج پہلی اپنے نام کر چکی ہے لیکن اگر آج کا مقابلہ جیت جاتی ہے تو سری لنکا کو اوہ کلین سوپ کرے گی اور دوستو دیکھئے اس سیرج کے بعد آپ کو بندے سیرج دیکھنے کو ملے گی بھارت بنام سری لنکا کے بیچ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس سیرج کو بھی دیکھنا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے زیاں بھارت کا ایک ماتر ایسا چینل جہاں پہ آپ کو ہر ایک مقابلے دکھائے جاتے ہیں اور میں انتم بار آپ لوگوں سے کہوں گا بھارت دیس کے لیے لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے کمینڈ میں ذہین لکھئے اپنا نام لکھئے اپنے سہر کا نام اور دیکھئے مقابلہ انتم بول پہ تین چائیے آئیے آہ چھکا جھڑ دیا ہے اور اس مقابلے کو بھارتیہ ٹیم نے جیت لیا ہے زیاں اس بڑے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے مقابلہ جیت کے سیرج میں کلین سویپ کری ہے زیاں بڑیا مقابلہ کمال کا مقابلہ سبھی سن رول لائک کر دیجئے سسکرائب کر دیئے